اور وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر مکمل لاکڈاؤن کی مخالفت کر دی تقریب سے خطاب میں کہا غریبوں کا سوچے بغیر امیروں نے لاکڈاؤن لگا دیا اگر کرونا کا شکار صرف غریب ہوتے تو لاکڈاؤن کرنے میں اتنی تیزی نہ دکھائی جاتی کرونا امیر اور غریب میں فرق نہیں کرتا وائرس غریب کی بستی میں پھیلا تو امیروں کے گھر بھی جائے گا پچاس انچ کے سینے والا موڈی اتنا ڈرپوک نکلا کے پورا ملک ہی بند کر دیا عالمی وبا نے سکھایا کہ اسپتالوں میں سہولیات کو بہتر بنانا ہے مائنڈ سیٹ تھا ابتا ہے وہ مائنڈ سیٹ سے ہم نہیں نکل پا رہے ہیں ایک ڈیپینڈنسی سنڈرم ہے ایک کرونا میں یہ ہمیں پتا چلا کہ جناب اگر ساری دنیا میں ڈمانڈ ہو وینٹی لیٹرز وغیرہ کی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے جبوری ہوئی تو ہم نے فیصلے کیے نا کہ ہم یہاں بنائیں گے ہمارے جو صاحب اقتدار ہیں کہ ہم چاہیں بھی تو ہم باہر علاج نہیں کروانے جا سکتے ٹیکس پیر کے پیسے کے اوپر باہر علاج ہوتا تھا سب کا پرائم منسٹرز ان کی ساری فیملی سب باہر علاج ہوتا تھا دوسری چیز ہوئی کہ ہمیں اپنے ہسپتال ٹھیک کرنے اب یہ مشکل آگئی ہے کہ کرونا نہ امیر نہ دریب میں فرق نہیں کرتا ایک ایلیٹ نے فیصلہ کر لیا سارے ملک کے لیے سوچا نہیں کسی کا ہندوستان میں تو ہمارے سے بھی زیادہ وہ جو ان کا سٹرانگ مین نگندر موڈی ہے کہتا ہے جی اس کا پچاس انٹ کا چیسٹ ہے وہ اتنا ڈرپورک نکلا ہے ایک دب اس نے سارا بند کر دیا جو ہماری ایلیٹ تھی وہ اتنی متاثر تھی مغرب سے کہ وہ سوچتے نہیں تھے کہ ہم کبھی ان سے مقابلہ کریں گے ایک امیروں کا جزیرہ ہے جس میں غریبوں کا سبندر ہوں وہ کبھی بھی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا کرونا نے ہمیں چیز کیا سامنے لے کے آئی کہ سب سے پہلے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا نالج اکانومی کی طرف جانا ہے اپنے ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی کو آگے لے کے جانا ہے